پاکستان اس وقت پوری طرح ریسیشن کا شکار ہے بلکہ پاکستان نے پوری دنیا ریسیشن کا شکار ہے گلوبل فینامنا ہے جس میں ظاہر ایکانومی بندی ہوئی ہے سب لوگ فسے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس ریسیشن کی وجہ سے بے تہاشہ فرسٹیشن ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں لوگ اپنے احساسے بیچ رہے ہیں لوگ فرسٹیشن ڈپریشن میں ملک سے باہر جانے کی کوششٹ کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ریسیشن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں ہر شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ایک solution based معاملہ ہے اس کا حل بھی ہے یہ کوئی ایسی نامنکر سی بیماری نہیں ہے جس کے اندر ہر انسان فوت ہی ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اس کا حل بھی تلاش کیا جارہا ہے اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں اور آپ ریسیشن میں سے کیسے نکل سکتے ہیں آپ اپنے کاروبار کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیرہ نومبر کو لاہور میں ایک سیشن کر رہے ہیں یہ ڈے سیشن ہوگا جیسے ہمارے ہر مہینے ڈے سیشن ہوتے ہیں اس میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ ریسیشن میں اپنے کاروبار کو بحال کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنی سید کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے اساسے ہیں آپ ان اساسوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اور یہ جو گلوبر ریسیشن ہے یہ کتنا عرصہ مزید پاکستان کے اندر یہ دنیا میں رہے گا یہ ساری چیزیں ان سارے سوالوں کو جواب ہم آپ کو تیرہ نومبر کو لاہور میں دیں گے آپ ہمیں اس سیشن میں جوائن کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے اپنی سیڈ بک کروائیے اور ہم سے سیکھیے کہ ریسیشن کے اندر آپ اپنے آپ کو اور اپنے بیزنس کو کیسے بچا سکتے ہیں گروہ زائد ارفان کا پچھلا کورس بہت زیادہ پپلر ہوا لوگوں نے فوڈ کے ذریعے ہر قسم کی بیماری کا علاج دریافت کر لیا اب اگلا اڈوانس کورس یکم نومبر سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں آپ فوڈ کے ذریعے تمام بیماریوں سے جان چھڑوا سکتے ہیں ہمارا تیس نئے بزنس آئیڈیاز کا کورس اس وقت چل رہا ہے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ترقی کی کوئی ایک خوبی کوئی ایک ایسی خوبی کہ جو اگر انسان پیدا کر لیں تو وہ زندگی میں ترقی کر جاتا ہے تو وہ خوبی کونسی ہو سکتی ہے تو میں اس کا صرف ایک ہی جواب دوں گا اور اس کو بھی کا نام ہے پیشنس برداشت اگر آپ پیشنس اگر آپ کے اندر ہے قوت برداشت اگر آپ نے بڑھا لی ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے اور کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتے اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیسے کر لیا ہے کہ صرف قوت برداشت وہ بندے کے اندر تو وہ دیفنیلی ترقی کر جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے اس کے لئے مہاتمہ بودھ کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ پیشنس کتنی بڑی چیز ہوتی کتنی بڑی نحمت ہوتی مہاتمہ بودھ کو ایک بار دعوت دی گئی تھی کہ آپ مجمع سے خطاب کریں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ بودھ مت کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو مہاتمہ بودھ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا آپ ٹائم رکھ لیں صبح دس پہجے کا ٹائم رکھا گیا کہ وہ دس پہجے آئیں گے اور خطاب کریں بودھ وہاں پہ آئے وقت کے مطابق انہوں نے مجمع کو دیکھا اور دیکھا تو تین چار سو پانچ سو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سب کو دیکھا ادھر سے ادھر دیکھا آگے سے پیچھے کی طرف دیکھا اور چھپ کر کے بغیر کچھ بولے وہ واپس چلے گئے جو ہی وہ واپس گئے تو مجمع کے اندر سے سرگوشیں ہونا شروع کی کہ بھائی دیکھو ہم تو کل سے انتظار کر رہے تھے کہ بودھ آئیں گے وہ بھاشن دیں گے ہم سب سنیں گے اور اپنی زندگی کا طریقہ بدل لیں گے ہم ترقی کریں گے اور بودھ مدھ کا جو نظریہ ہے اس کو آگے پھیلائیں گے لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ آئے انہوں نے ہم سب کو دیکھا اور واپس چلے گئے یہ تو بڑا وقس آیا ہو گیا بہرحال بودھ جب چلے گے تو ان کا چیلہ یا ان کا جو ای ڈی سی تھا وہ واپس آیا اور آ کے کہنے لگا ہے جی کل دوبارہ دس بجے یہاں پہ لیکچر ہوگا جو جو سننا چاہتا ہے وہ کل آ جائے اگلے دن بودھ وہاں پہ دوبارہ آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو پانچ سو ساڑھے پانچ سو کی بجائے اس بار صرف اڑائی سو لوگ آئے یعنی آدھے لوگوں نے سوچ لیا کہ وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے جائیں گے وہ اسی طرح ہو سکتے آ کے چپ کر کے دیکھیں اور واپس چلے جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جا کے تو اس دن بھی بودھ نے یہی کیا محاتمہ نے کہ وہ مجبعہ کے سامنے کھڑے ہوئے آگے سے پیچھے دیکھا دائیں سے بائیں دیکھا اور چپ کر کے خاموشی سے بغیر کچھ بولے واپس چلے گا اب دوسرا دن تھا لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ وہ آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں تو بڑی سرگوشیوں ہوئیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے اب دیکھو میں تین سو کلومیٹر سفر پہ کر کے واپس آیا کسی نے کہا جی میں ندی پار کر کے آیا کسی نے کہا جی دیکھے میرا تو کام تھا آج آج میں نے فصل کاٹ نہیں تھی میں نے وہ چھوڑ دی اور یہاں پہ بدھ کا خطاب سننے کے لیے آیا کسی نے کہا جی میرے تو جانور دھوب میں بیٹھے کھڑے تھے میں ان کو وہیں کھڑا چھوڑ کے آ گیا تو سب لوگوں نے کہا کسی نے کہا میری بیوی بیمار ہے کسی نے کہا میرا بچہ بیمار ہے اور میں اب بدھ کو سننے کے لیے آیا لیکن آج کا سفر سایا ہو گیا اور جب وہ بدھ چلے گئے تو دوبارہ چیل آیا اور اس نے کہا جی یہ لیکچر کل ہوگا تو جس سے سننے آ جائے اب جب تیسرے دن محاتمہ بدھ آئے تو انہوں نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھا تو اس بار صرف کوئی سو ایک لوگ رہ گئے تھے باقی لوگ آئے ہی نہیں انہوں نے سوچا کہ جی محاتمہ بدھ کا تو یہی کام ہے وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لہذا ہمیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس بار بھی محاتمہ بدھ نے وہی کیا وہ آئے انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد خاموشی سے چپ چاپ واپس چلے گئے لیکن اس بار مجمع کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ بدھ جائیں گے اور پھر وہ بات کریں گے لیکن اس بار لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ محاتمہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہم سے کیوں نہیں بات کر رہے آپ کہاں چل دیئے رکے ہیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح کچھ لوگوں نے سی ٹی بھی بجھا دی جیسے ہمومن سب کانٹیننٹ کے اندر سی ٹی ماری جاتے ہیں کچھ نے یہ بھی کہہ دیا لیکن محاتمہ بودھ چپ کر کے چلتے 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 اپنے کبرے میں جا کے بند ہو گئے اور جو ہی وہ کبرے میں کہے تو دوبارہ چل آئے اور اس نے کہا لیں جی محاتمہ کے یہ پیغام ہے کہ جس جس نے لیکچر سننا ہے وہ کل دوبارہ دس بجے آ جائے محاتمہ ان سے خطاب کریں گے اب پانچ من دن تھا محاتمہ بودھ پانچ من دن دس بجے باہر آئے تو اس بار انہوں نے دیکھا تو صرف گیارہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے ان گیارہ لوگوں کے علاوہ پورا پنڈال خالی تھا کوئی بندہ میدان میں تھا یعنی صرف گیارہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بودھ نے ان کی طرف دیکھا مسکرائے مسکرانے کے بعد انہوں نے خطاب شروع کر دی اب بولنا شروع کر دی تو بودھ بولتے چلے گے اور ان کے جو گیارہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کچھ لوگ لکھتے چلے گے کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں بات بٹھا لی تو سب لوگ بھور سے محاتمہ بودھ کو دیکھتے رہے اور جو جو لفظ وہ بولتے رہے ڈائریکٹ ان کے دماغ میں یہاں پہ گرتے رہے جب ان کا خطاب مکمل ہو گیا تو ان گیارہ لوگوں میں سے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ محاتمہ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں محاتمہ نے کہا ہاں پوچھو تو اس نے کہا کہ حضور جب پہلے دن ساڑھے پانچ سو لوگ تھے تو آپ نے خطاب نہیں کیا دوسرے دن جب اڑائی سو لوگ تھے تو آپ نے خطاب نہیں کیا تیسے دن جب سو لوگ تھے تو آپ نے خطاب نہیں کیا چوتھے دن جب پچاس ساٹھ لوگ تھے تو آپ نے خطاب نہیں کیا پانچ میں دن جب گیارہ لوگ رہ گئے تھے لوگ کم ہو گئے اور بالکل ہم ایک دوسرے کی شکلیں بلکہ آوازیں بلکہ سانسے تاں گر سکتے تھے تو اس وقت آپ نے خطاب کیا تو پہلے دن آپ نے خطاب کیوں نہیں کیا تو محادم عبود نے کہا کہ میں صرف لوگوں کا پیشنس چیک کرنا چاہتا تھا میں لوگوں کی قوت برداش چیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو میرا میسج ہے جو میری بات ہے وہ صرف وہی حسم کر سکتا جس کے اندر قوت برداش ہوگی جو بار بار اس بات کو سننے کے لیے آ سکے گا جس کے اندر کنسسٹنسی ہوگئے تو میں نے دیکھا کہ آدھے مجمع میں کنسسٹنسی نہیں تھی لہٰذا وہ پہلے دن کے بعد دوسری بار نہیں آئے اور اگلی مرتبہ ان میں سے بھی لوگ آدھے کم ہوگئے پھر اس سے اگلے دن اس سے بھی کم ہوگئے اور پھر اس کے بعد ان سے بھی کم ہوگئے اور آخر میں صرف گیارہ لوگ رہے گئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے الفاظ کو میری بات کو صرف یہی لوگ ڈیزرب کرتے ہیں مجھے صرف انہی سے بات کرنی چاہیے ایسے لوگ جو صرف وقت سایا کرنے کے لیے یہاں آکے بیٹھ کے تھے مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں گو یہ بات عجیب سی لگتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ قدرت کا یہی قانون ہے قدرت کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی کو دینا چاہتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کا ٹالرس لیول اس کی قوت برداش اس کا پیشنس چیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نبوہت دینے میں بھی چالیس سال چالیس سال لگا دیتا ہے اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو صادق اور امین ڈیکلئر کرنا پڑتا ہے ثابت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پہلی وہی اترتی ہے اور یہ تو دنیا داری ہے جس میں ٹو پلس ٹو ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ جب نبوہت جب نبی کو اللہ تعالیٰ چوز کر کے دنیا میں بھیجتا ہے پہلے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ایفرٹ کرے گا نعوس بلہ وہ نبی بن جائے گا نہیں نبی کا تعین پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے قدرتیں کیا ہوتا ہے جب اس کو زمین کے اوپر بھیج کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر آپ اور میں تو دنیا دار ہے ہمارے لیے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ہم میں سے تو جس شخص میں بھی کامیاب ہونا ہے ایڈیاں رگڑ نہیں اس نے کیونکہ ظاہر ہے نعوس بلہ نعوس بلہ ہم تو چوزن لوگ نہیں ہیں ہم تو نبی نہیں ہیں ہم تو عام لوگ ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نبوہت کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے ٹولنس لیول چیک کرتا ہے قوت برداشت بڑھاتا ہے پیشنس چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو نبوہت دیتا ہے پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اسے پیغام دینا چاہیے جسے آگے پھیلا سکے تو آپ اور میں دنیا داری کرتے ہوئے کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ قدرت ہمیں بغیر ہمارا پیشنس چیک کی ہوئے ہماری قوت برداشت کے ٹیسٹ لیے ہوئے ہمیں کامیاب کرتے ملکنے جس شخص کے اندر یہ پیشنس ہوگا کامیاب صرف وہی ہو لہذا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر دکان ہے تو اس دکان کو گاکوں کی نظر سے نہ دیکھیں دکاندار کی نظر سے دیکھیں اگر سارا سارا دن بیٹھے بھی ہوئے آپ کے پاس ایک بھی گاک نہیں آرہا تو پھر بھی آپ اگلے دن سات بجے دکان کھولیں اور اس سے اگلے دن بھی کوئی گاک نہیں آتا پھر بھی سات بجے کھولیں اور اس وقت تک کھولتے رہیں سات بجے تک جب تک آپ کی دکان کے سامنے مجمع نہیں لگ جائے لوگ شمع نہیں ہو جائے اور اگر کوئی آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں آپ کو پرموشن ملے یا نہ ملے لیکن آپ اپنی امانداری کے ساتھ کام کرتا چلے جائے کوئی آپ کو دیکھے کوئی آپ کو سنے یا کوئی آپ کو اپنی شیٹ کرے یا نہ کرے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بس کرتا چلے جائے یہ یاد رکھئے کہ کام آزان کی طرح ہوتی ہے آزان صرف یہ سوچ کے نہیں دی جاتی کہ سارا شہر مسجد کے اندر آ جائے گا نماز پڑھے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آزان دیتے رہیں اور ایک بھی نمازی پورے شہر میں سے نہ نکل کے آئے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اپنے وقت بھی ہوگی لوگ آئیں یا نہ آئیں آزان دی جائے گے اب چرچ کی گھنٹیاں بھی یہ سوچ کے نہیں بجائے جاتی کہ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے نہیں گھنٹیاں بجائیں گے اسی طرح مندروں کے اندر وہ سنک بجاتے ہیں یہ سوچ کے نہیں بجائے جاتا کہ لوگ اس کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے بس بجائے جاتا سیم اسی طرح محنت کی جاتی ہے اس توقعوں کے ساتھ نہیں کی جاتی کہ ہم اگلے دن بلینر بن جائیں گے نہیں آپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ قدرت آپ کی طرف متوجہ ہوگی پھر وہ یہ کہے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لندر پیشنس ہے یہ وہ بندہ ہے جس کا ٹالنس لیول بہت ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر قوت پرداشت ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر کنسسٹنسی ہے لہذا اس کا انعام ملنا چاہیے جزہ آگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو کام آپ نے شروع کر لی ہے اس کام کو کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اس نیت کے ساتھ کرتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا یہ یاد رکھیں کہ کامیابی طائف کے واقعے میں چھپی ہوئی ہے کہ جب حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس پوری عبادی کو دو پہاڑوں کے دنمائن پیس کے رکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں لہذا جو بھی کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ آج نہ ملے لیکن کبھی نہ کبھی اس کا نتیجہ ملے گا ضرور اور میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر پیشنس ہے اگر آپ میں کنسسٹنسی ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا ضرور کچھ بھی ہو جائیں موسیقی